مجلس ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی پھر فجر کی نماز سے تحجد میں سارے تین بجے سے جو لوگ یہاں موجود سارے تین بجے رات سے اٹھایا جائے گا تحجد کی نماز کے بعد دعا اللہ کو منائیں گے اللہ کہتے ہیں آؤ بنتے مجھے مانگو کیونکہ ہم مسجدوں میں رہیں گے دو دن اللہ کے لیے آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے پھر فجر کے نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی دیکھا حضرت نے کہا کہ حلقہ سنتوں کو بتایا کہ کس طرح نمازوں کو سیکھیں سنتوں کو سیکھیں اس کے لیے ہم نو بجے سے گیارہ بجے دن تک نمازوں کا حلقہ لگے گا قرآن پاک کا حلقہ لگے گا سنتوں کا حلقہ لگے گا اس حلقے میں موجود رہے جو اس کے بعد حضرت کا بیان کل بارہ بجے سے ایک بجے کل بارہ یاد رکھیں حضرت کا بیان بارہ بجے سے کل بیان شروع ہوگا اور ایک بجے تک بیان ہوگا اور ایک بجے انشاءاللہ ازان ہوگی پھر ازان کے بعد جمعہ ہوگی اور ایک آخری مجلس حضرت مغرب پڑھ کے چلے جائیں گے جس طرح آبی دعا کی مجلس ہوئی ہے کل ختم قرآن اثر کی نماز کے بعد تو بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ ختم قرآن کریں گے انشاءاللہ حضرت کا دعا ہوگا اس کے بعد ابھی دعا مغرب تک دعا کی حضرت چلے جائیں گے لیکن مغرب کے بعد بھی حضرت عزر کریم صاحب دامت برکات منعالیہ کا بیان ہوگا اور حضرت مولانا معصوم ساکیب صاحب کا بھی بیان ہوگا ہمارے مہمار ایک تلکتے سائے ہیں مختیاب الخیر صاحب کا بھی بیان ہوگا اس کے بعد پھر دعا ہوگی یہ دعا بار بار یعنی اللہ سے لینے کا آسان ذریعہ اللہ کو مانگنا میں پھر بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں ہم اتنا بڑا مجمع موجود ہے کہ ہم کسی اللہ والا کے پاس اپنے ہاتھ کو ہاتھ دے کر یہ رات میں اٹھے کے کہیں گے اللہ جو بندے میرے دیو دل میں میں نے دیکھا مانالا پر قاسم صاحب کو کہ رات میں اٹھے کے کہتے ہیں اللہ جو بندے ہاتھ میں بیعت ہو گئے اللہ ان کی بھی مدفرت فرما دے یہ اللہ والے ایسے محلوم نہیں کرتے رات میں یاد رب اپنے والاد سے زیادہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ اپنے والے امت کے لیے درد لے کے گھونتے ہیں آپ دیکھو کتنے دور سے سفر کرتے ہوئے گجرات سے رات انیدرہ ہو کر پھر صبح فرائٹ میں آکر آپ یہاں زہر کے وقت پہنچتے ہیں جب انسان نہیں ہیں صرف یہی ہے ایک درد کہ میرے بندے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں جو بندے ہلا توبہ کے کلمات پڑھائیں گے توبہ کے کلمات پڑھنا بیعت ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ ازان ہوگی پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی ازان کے انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد جماعت ہوگی ایفی اپنی مجزی اپنی چاہت سے وہ میرے ساتھ سے بیعت کلمات پڑھیں مجھ سے ہی بیعت ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے علاقے میں مشایخ موجود ہیں آپ مجھ سے بیعت ہو جائیں ہاں سے زیچشت ناشخندیہ پہ بیعت ہونا ہو ہم سے ہو سکتے ہیں باقی بیعت ہونے کا مقصد اصلاح ہے کسی بسی صلی اللہ میں بیعت ہوگی اصلاح ہوگی اللہ بیعت بنے جو حضران مجھ سے پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بڑھیں نماز کے بعد جب حضر رشید کی مجھ سے پہلے اس کے بعد مجھ سے ملیں گے کارڈ بھی لیں گے اور اپنا نام بھی لکھوا دیں گے تاکہ خیزانِ الٰہی حضران میں آپ شامل ہو جائیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وا امد رسول اللہ اشہد من لا الہ الا اللہ و اشہد من لا محمد اور امد رسول اللہ امد رسول اللہ و امد رسول اللہ و امد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم یا رحمتی کا یا ارحم الرحیمی جن حضرات میں بیت کی نیت کی ہے وہ صورہ شام سو سو مرتبہ استغفراللہ سو سو مرتبہ در اوبے باب تھوڑی دیر قرآن کریم کی دلاغت اور تھوڑی دیر مرافقہ یعنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھنا اور یا سوچنا کہ ہم ارشی الہی کے نیچے زمین پر بیٹھے ہیں اور اللہ کا نور اللہ کا جنگی ہمارے دل میں آ رہی ہے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے یہ چھوڑا سا کاتھ ہے وہی بھی گائے گا یہ چھوڑا سا کتاب ہے بیٹھ کی ضرورت وہی موبائل پر آپ کو دین آئیں گی آپ اتنی معنی بلدہ سبینہ سکتے ہیں اس کی مطالب عمل کریں اور جن کو ہم سے پی مشورہ کرنا ہو یہ کہ کر کے عشاء کی نماز کے بعد ہم سے ملان کرتے ہیں جزاک بہار سے آنے والے تمام مہمان درودے پاک پڑھنے کے بعد اوپر چلے جائیں ان کے لئے کھانے کا نظم کیا گیا ہے بہار کے تمام مہمانوں کے لئے کھان کا نظم کیا گیا ہے بہار کے تمام مہمانوں کے لئے